ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میری چینل بندہ سٹوڈیو پہ اور میں ہوں بھارت جیسے کہ آپ دوستوں کو پتا ہوگا کہ فوٹو شاپ دو ہزار تے اس کا نیا ورجن لانچ ہو چکا ہے تو اس کے اندر کچھ نئے جو فیچر زیاد ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا جو کہ کیمرہ رو میں انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے اور کچھ اور جبھی ایسی نئی چیزیں ہیں جو آپ کا کام بہت ہی آسان کر دے گا جیسے کہ اولڈ ایمیج کا کام اس میں آپ بہت ہی ایسی طریقے سے اور بہت آسان طریقے سے کام میں لے سکتے ہیں اور بہت اچھی ایمیج بنا سکتے ہیں کچھ ہی منٹوں میں تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہیے گا آپ کو سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ ہے جی دو ہزار تے اس فوٹو شاپ ورجن اور اس کے اندر نیروال فیلٹر جو ہیں وہ بھی انیبل کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی ایمیل آئی ڈی کے ذریعے تو یہاں پہ میں آپ کو جو چیز دکھاتا ہوں کیمرہ رو کے اندر جو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے پندرہ ورجن میں تو یہ آپ اس کا انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیمرہ رو پندرہ اشار یا زیرو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ ایک مین فیوچر جو ہے ماسک کا جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیمو بھی نظر آئے گا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے صرف کلک جیسے کلک کروگے تو آپ کی ایمیج کے حساب سے آپ کو یہاں پہ تین ہی آپشن آئیں گے سبجیکٹ سکائی بیک گرونڈ اور یہاں پہ پیوپل جو بھی آپ کے مطلب کی ایمیج کے اندر جو بھی انسان ہوں گے ان کو یہ خود ہی ڈھونڈ کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ یہ آدمی آپ کی ایمیج کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے ابھی سرچ کر کے دے دیا ٹو پرسن ایک یہ ایک یہ دیکھئے جیسے میں ماوس لے کے جا رہا ہوں تو مجھے وہ چیز دکھا رہا ہے اگر میں یہ اپنا بیٹے ہیں کے اوپر لے جاتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے تو یہ اس کو سلیک کر لیتا ہے اگر میں اپنے پہ لے جاتا ہوں تو یہ مجھ کو سلیک کر لیتا ہے اگر یہاں پہ میں اس کے اوپر لے جاتا ہوں تو یہ خالی سبجیکٹ یعنی کہ ایمیج کے اندر جو بھی لوگ ہوں گے تو ان کو یہ سبھی کو سلیک کر لے گا ٹھیک ہے اب اس کا پینی فٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مان لیجئے میں فاسٹ یہاں پہ سکائی بھی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بیگرانڈ ہی سلیکٹ ہوا ہے اور کچھ بھی سلیکٹ نہیں ہوا تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ اس کو جیسے آگے پیچھے کرو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بیگرانڈ ہی چینج ہو رہا ہے اور کوئی بھی کلر چینج نہیں ہو رہا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ ایمیج کے اندر چاہتے ہو کہ اب میں کچھ بھی ایجسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے جو سبجیکٹ ہیں اس کے اندر تو یہاں ایڈ پہ آ کر یہاں پہ آپ سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو سبجیکٹ پہ بھی وہی چیز لاغو ہو جائے گی یہ دیکھئے اس کو آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ مجھے سبجیکٹ دونوں سلیکٹ کیے ہوئے تھے تو مجھے دونوں کو نہیں کرنا مجھے سلیکٹ پیوپل پہ جانا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ اس چیز کو سلیکٹ کیا تھا تو پورے پہ ہی اپلائی ہو گیا تھا یہ دیکھئے اگر میں بیگرانڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے بیگرانڈ ہوگا ٹھیک ہے سوری اس کے اندر دونوں ہی سلیکٹ ہو گئے تھے تو یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس ہو جاسے یہ دونوں پہ ہی کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کو ہی سلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے سکائی کو سلیکٹ یہاں سے آپ اس کو ہائٹ بھی کر سکتے ہو اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو آپ یہاں پہ دیکھئے جیسے آپ سلیکٹ اس کو کرتے ہو تو یہ دیکھئے سکائی سلیکٹ ہو گیا اس کا آپ بڑھا دیجئے اس کے بعد آپ ایڈ میں آئے اور یہاں پہ پیوپل پہ کلک کر دیجئے آپ اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے کریٹ آپ کریٹ پہ کلک کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ وہی چیز اس کے اوپر اپلا ہی ہو گئی ہے تو آپ کو اس میں کچھ بھی چینجنگ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن الگ الگ اگر کریں گے تو بہت زیادہ ایزی رہے گا آپ کے لئے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو جو چیز سیلک کرنا چاہتے ہو تو وہ ایزی طریقے سے اس کو آپ اپنے حساب سے کنٹرول کر کے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو اور بھی بہت سارے آپشن ملتے ہیں جیسے کہ بیک گرونڈ اگر بیک گرونڈ پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھئے صرف پورا بیک گرونڈ ہی کام کرے گا اس کے اوپر اور جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا جیسے کہ میں ایکسپوزر بڑھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے ابھی صرف اور صرف آپ کے بیک گرونڈ کے اوپر ہی ہو رہا ہے مان لیجا اگر آپ کا بیک گرونڈ دارک ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر ایزلی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ وائٹنس کم کرنا ہے بڑھانا ہے یا ٹمپریچر اس کا کم زیادہ کرنا ہے تو وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اس میں اور بھی چیزیں ہیں یہاں بھی ایڈ بیک گرونڈ ایڈ سبجیکٹ کچھ بھی جو جو آپ کو اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں برشیز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ کر سکتے ہیں کیا آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے یا کس کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے بیک گرونڈ جو جو آپ کو جس جس چیز کے اوپر کام کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں نیچے آتے ہیں کرو میں تو یہاں پہ آپ دیکھئے بیک گرونڈ میں جب آپ کام کریں گے تو یہاں سے کوئی ایک کلر آپ اپنے حساب سے اس کی بھی اجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو اس کے بعد ایک اور جو فیوچر اپ ڈیٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر یہ چیز جیسے کہ یہ بلیک این وائٹ ایمیج ہے تو نیر وار فیلٹر میں جا کر آپ اس کو کیسے پرفیکٹلی کام میں لے سکتے ہیں وہ چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے اس کو میں تھوڑا چھوٹا کار لوں یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے فوٹو ریسٹور کا اپشن ہوگا اگر آپ کے پاس دوزہ تیس ورجن ہے تو اب یہ بیٹا ورجن میں ہے سمپل یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ کچھ ٹائم لے گا کچھ سیکنڈ کہہ لے تو یہ نیچے آپ دیکھ لیں پروگریس آن ڈیوائس تو یہ کچھ ٹائم لیتا ہے تو جو جو اس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے وہ کچھ ہی دیر کے اندر اس کے اندر پروپر کام ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر اسی کام کو آپ نے کیسے موڈیفائی کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کو بتاتا ہوں مطلب کہ بہت ہی اچھی ایمیج بنا سکتے ہو تھوڑی سی محنت کر کے پہلے بہت سارا ٹائم لگتا تھا اس طرح کی ایمیج کو بنانے میں لیکن ابھی اڈاوب نے بہت ہی آسان کر دیا ہے اس چیز کو تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہیں تو لائک اور کمیٹس ضرور کیجئے گا اور ڈیٹیل ویڈیو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے کام before and after دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیئے پہلے یہ بعد میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھئے scratch reduction تو یہاں پہ یہ scratch ہے یہ scratch ہے ان کو آپ نے کیسے صحیح کرنا ہے تو میں یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں 20 point پہ آپ اپنے حساب سے بڑھائیے گا جس طرح سے آپ کو image کے اندر لگتا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے میں نے تو ویسے کر دیا ہے تو آپ نے اپنی image کی حساب سے کرنا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کتنا چاہیے اور کسی حساب سے چاہیے تو ہی اچھا ہے کیونکہ same to same میرے والا کام مت کیجئے گا اور سکتا ہے آپ کی image میں گر بڑھا ہو جائے تو یہ دیکھئے کچھ second push لے گا اور اس کے بعد آپ image میں دیکھئے گا کہ کیا changing آتی ہیں یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا time اس لئے لیتا ہے کہ اس کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو pick کرتا ہے اور pick کرنے کے بعد اس کے اوپر auto work کرتا ہے اور پھر آپ کو finalize کر کے دکھا دیتا ہے کہ آپ کی image کے اندر یہ چیز بن کے آگئی ہے اگر آپ میرے channel پہ نئے ہیں تو please channel کو subscribe کر دیجئے ویڈیو کو like کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو share کریں تاکہ وہ بھی ان futures کا فیدہ اٹھا سکیں اور اپنے کام کو اچھا اور بہتر کر سکیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ایک طرح کا چادو آپ کے سامنے ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ image پہلے تھی یہ بعد میں کچھ بھی ہم نے نہیں کیا صرف اور صرف اس کی کچھ setting تھی اس کو کیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہاں پہ color reduction ہے noise ٹھیک ہے اور یہاں پہ noise reduction ہے اس کو بھی آپ تھوڑا بہت اپنی image کے حساب سے کیجئے گا میرے حساب سے نہیں اپنی image کے حساب سے تو وہ کیجئے اس کے بعد آپ دیکھئے آپ کی image میں کتنا نکھار آتا ہے کھل کے جو کے پہلے نہیں تھا وہ یہی کام اگر آپ پہلے manual میں کرتے تھے تو بہت time لگتا تھا اس چیز کو تو آپ نے اس کو بہت easy اور بہت ہی آسان کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ final ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو دیکھئے گا کتنا time بچتا ہے ساتھ میں آپ کا اور اس کو color کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو چند ہی second میں بتا دوں گا آگے تو پرانی image کو آپ color بھی کار سکتے ہیں اس کو بالکل perfect طریقے سے بنا کے print out کر کے اپنے customer کو دے سکتے ہیں ابھی دیکھئے یہاں پہ آپ کو ملے گا colorize ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ہے open کر دینا ہے تو جیسے open کریں گے تو اب آپ دیکھئے device کچھ work ملے رہی ہے تو یہ دیکھئے باقی آپ آپ نے تھوڑی بہت جو ہیں اپنے حساب سجیسٹمنٹ کر لینی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہاں پہ new layer کر لیجی اور ok کر دیجئے تو یہاں پہ ابھی آپ کی final image آپ کے سامنے before after before after تو یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آگے میں detail میں اس کی ویڈیو بناوں گا proper آپ کو image بنا کے اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں کچھ نئی چیز کے ساتھ thank you